بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیان نے بڑا تہل کا مچایا ہوا ہے بڑا شور ہے برپا کیونکہ اس میں نواز شریف نے عمران خان کی جیل کے حوالے سے بات کی ہے اس کے علاوہ ایک اور عام خبر یہ ہے کہ شیخ رشید نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے بوشہ بیوی کے حوالے سے تو کیا شیخ رشید بھی واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ جنہیں عموماً کی پی کے ہائی کورٹ کہا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کی پسندیدہ کورٹ ہے یہ وہ عدالت ہے جہاں سے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو بھی زمانتیں ملی ان رہنماؤں کو بھی رلیف ملا جنہیں پاکستان کی کسی عدالت سے رلیف نہیں ملا تو آخر کار تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ کی پی کے ججوں کو نئی گاڑیاں دی جائیں گی تو ان کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے بقاعدہ کبینہ نے منظوری دے دی ہے پنجاب میں حد کے عزت کا جو قانون ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور پیول پارٹی صافیوں کے ساتھ خات کر گئی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ کیا حد تک عزت کا قانون اور اس کے علاوہ جو فینل گورنمنٹ ایک فائر وال انسٹال کرنے جاری ہے تمام سوشل میڈیا پر اس کے ذریعے کیا صافیوں کو قابو کیا جائے گا یا اظہار رائے کو ہولڈ کیا جائے گا ان کو مانیٹر کیا جائے گا یا پھر فیک نیوز کا خاتمہ کیا جائے گا اس پر ملی جولی بحث ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے بات کریں گے تحریکن صاحب کے بانی چیرمن عمران خان کے حوالے سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہتھا دیاں دیتی ہیں گنڈہ دندہ نر کھولیاں پہنڈیاں یعنی جو گریں آپ نے کسی وقت بہت سختی سے باندھی ہو اور وہ آپ سے دوبارہ ہاتھ سے نہیں کھلے تو آپ کو داتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو خان صاحب کا فوج کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ ہے خان صاحب نے فوج کے ساتھ تعلقات میں اتنی گریں لگا دی ہیں کہ اب وہ چاہیں بھی تو وہ گریں ان سے کھلنے رہی اور سب سے ہم بات یہ کہ سیاسی گیم بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر پائے گی ناکام ہو جائے گی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پاکستان آلموس دھوالیاں ہونے والا ہے فوج دو چر مہینے دیکھے گی اس کے بعد نراز ہو جائے گی اور عمران حان کو کندوں پر بٹھا کر واپس لے آئے گی یہ خواب بڑا اچھا تھا حسین تھا لیکن اس خواب کی تعبیر وہ نہیں جو خان صاحب سوچ رہے تھے خان صاحب نے اس دوران ایک اور سٹریٹیجی اپنائے رکھی کہ فوج کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ان کو کریٹسائز کیا اور اس حد تک چلے لگے کہ انہیں اب وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنا پڑتی ہے کہ جس میں فوج کو سارے اکتر کا ذمہ دار بھی ٹھرائے گیا حمود الرومان کمیشن جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ رپورٹ کیا ہے پہلے بھی اس کے بہت سارے اقتصابات سامنے آ چکے ہیں لیکن آج خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رپورٹ پہلی بار پڑی ہے تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا جو اکتر میں کردار تھا وہ آج بھی ہے اور یہ سب وہ اس لیے کرتے رہے ہیں کہ فوج کو دباؤ میں لاسکے لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوسرا آپشن جو ہے وہ پریریلٹی پہ رکھا کہ وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پچھلے سال سوہ سال سے انہوں نے کمیٹی بنا رکھی ہے جو فوج سے مذاکرات کے لیے کوشنے کر رہے ہیں لیکن اس میں لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی تو وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی حکومت انپپولر ہے تو مجھے اقتدار سے نکالا گیا دیکھیں میں تو بڑا پپولر آدمی ہوں تو وہ اپنی پپولٹی ثابت کرنے کے لیے آخری خدوں تک چلے گئے لیکن اب ان کی واپسی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ وہ فوج تو ہے نہیں جو رحیل شریف کے زیر کمان تھی نہ یہ وہ فوج ہے جو جنرل مشرف کے زیر کمان تھی نہ یہ وہ فوج ہے جو جنرل بانجوہ کے زیر کمان تھی جو جنرل بانجوہ کے زیر کمان فوج تھی اس میں عمران خان کے محبت میں بہت سے لوگ گرفتار تھے اور اس کی وجہ فوج کی پچھلے آٹھ دس سال میں ایک بقائدہ کمپین تھی جس میں عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا اور اس میں سب سے بڑا کردار عسکری حلقوں کا ان کے خاندانوں کا ان کے عزیزوں کارب کا یعنی ان علاقوں میں جہاں پر عسکری معاملات سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے کینٹ میں چھاؤنیوں میں وہاں پر صرف وہ ٹیلی وین چینل چلتے تھے جہاں پر عمران خان کی محبت کے قصے بیان کی جاتے تھے اور عمران خان کو قائدی آدم ثانی ثابت کرنے کوشش کی جاتی تھی اور پاکستان پر اکتویل عرصے تک حکومت کرنے والی جماعتوں کو متعون قرار دیا جاتا تھا اور انہیں برا بلا کہا جاتا تھا اور اب وہ جو ہے سارا معاملہ اُلٹ ہو چکا ہے اب فوج کے سپہ سلار جنرل آسم ملیر جنہوں نے فوج کے اندر سے تو یہ سارا زہر نکال دیا ہے جبکہ عوام میں سے بھی زہر آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے چین کا حالیہ دورہ اس بات کا ثبوت نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کھیل میں اب واپسی بڑی مشکل ہے ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا لیکن واپسی مشکل ہو گئی ہے شباز شیف جب چائنہ کے دورے پر گئے لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب ان کو وہاں پر جانا پڑا اور وہ باوردی وہاں پر چلے گئے معاملہ سی پیک کا تھا چین اور پاکستان نے سی پیک ٹو شروع کرنے پر اتفاق کر لیا یہ وہ سی پیک ہے جس کو عمران خان صاحب کی کمبر نے آتے ہی رول بیک کیا اور اس کے تمام پروجیٹ بند کر دیئے اور حتیٰ کے بعد یہاں تک چلے گئے کہ کسی چینی کمپنی سے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں تھے ملقات کروا دیں وہ آئے ہوئے ہیں بڑے ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وان بلین اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پرائیمسر سے بات کر دی تو پرائیمسر نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں ملنا ان سے علاقات نہیں ہے ایسے چینیوں سے نہیں ملنا میں عران رہا گیا میں لگا یار ایک سی او اتنا وہ کہہ رہا ہے میں تی انویسٹمنٹ ہمارے ڈی زونگ کمپنی کا یقین کریں ملقات نہیں میں کروا سکا کیا نام ڈی ٹی ایچ کی ایک نلامی ہوئی تھی آئی ٹی سیکٹر میں تین کمپنیز کو ملے تھے ان کے انو سی روک دیا گیا یقین کریں میں نے آرمی چیف صاحب سے بھی بات کی ان کا میں چیک کرواتا ہوں وہ اندر آئے پی ایم محفظ میں میں نے پرائیمسر سے بات کی میں نے کہا جی یہ پتا چلا مجھے کہ جی وہ ایک کمپنی کے پیچھے چینیز ہیں اس لیے ان کو انو سی نہیں دیا جا رہا یہ اتنا سی پیک اور اتنا انویسٹمنٹ اتنا پریشر گئے تھے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیونکہ خاص اب آئے تھے امریکہ کے خوشنودی کے لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور وہ لوگ جنہیں پاکستان میں سی پیک سے یا گوادر پورٹ بننے سے نقصان ہو رہا تھا ان میں چند عرب مالک بھی شامل تھے یہ کنسورشم تھا جو اس وقت کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ وہ ایسے پروجیکٹ کیوں لانچ کر رہی ہے جس سے ان کے مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے آج وہ کہانی اولٹ ہو چکی ہے آج ان کے گول پور ہو چکے ہیں سی پیک کو رول بیک کر کے باسکٹ میں ڈال دیا گیا لیکن آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سب کچھ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے سی پیک ٹو کے روب میں تو یہ جنہوں نے امران خان کو لانچ کیا تھا امران خان نے ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوگ نہیں کیا تو وہ اسے ایک پیٹا ہوا یا لنگڑا گھوڑے سے زیادہ نہیں سمجھتے تو اسی لیے اب آپ دیکھیں تو پاکستان کی خارجہ پولیسی جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑے ہوتی نظر آتی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ کامیاب نظر آ رہی ہے کل تک جس ملک کے دیوالیا ہونے کی باتیں کی جاتی تھی اور اس کو سری لنکا بنانے کی باتیں کی جاری تھی اور کہا جارہا تھا کہ لوگ گھروں میں گسیں گے گھروں سے نکال لیں گے ماریں گے تو وہ ملک جو ہے وہ آج پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے زرموالہ کے ظہائر پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہے بزنس ڈیل ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی دم توڑ رہی ہے اور معشت کی ساتھ سے مضبوط ہو رہی ہیں یہ خانسب کے سیاسی کھیل کی نکامی ہے ان کے سیاست کے تابوت میں آخری کیل بھی ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ایک خانسب کے لیے بہت بڑا آپشن تھا کہ یہ حکومت نکام ہوگی تو ان کی باری آ جائے گی لیکن اب ان کی باری نظر نہیں آتی دوسرا یہ خیال تھا کہ خانسب چونکہ ایک بہت بڑے لیڈر ہے اور دنیا ان کی گرویدہ ہے تو ان کی گرفتاری پر یا ان کو رہا کرانے کے لیے کوئی دوست ملک کو بڑی طاقتور شخصیت جو اب وہ پاک فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لائے گی اور اپنا پیشن استعمال کرے گی اور ان کو وہاں سے نکال لے گی لیکن خود عمران خان کے قریب بھی ہلکے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں جو برطانیہ سے لے کے امریکہ تک بیٹھے ہوئے ہیں اور عرب والد سے لے کے افریقہ تک بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کسی دوست ملک نے یا کسی بڑے شخصیت نے آج تک پاکستانی فوج پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور اگر ڈالا بھی ہے تو وہ اس کو دباؤ میں لانے میں ناکام رہی ہے تو عمران خان کا خیال یہ تھا کہ وہ ماچو مہن ہے وہ اکیلے ہی فوج کو قابو کر لیں گے تو اب ان کے سارے دعو پیچ جو ہے وہ بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں ان کو راستہ نہیں ملنا نکلنے کے لیے اور بار بار فوج سے مذاکرات کی بات کرنا فوج کی گوز میں بیٹھنے کوشش کرنا اور یہ بتانا کہ طاقتور آپ ہی ہیں مائی باپ جو آپ کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سے بات تو کرو ان کی یہ عرضی بھی سنی نہیں جاری پر آرمی چیف کی اچانک انٹری اور اس کے بعد سی پیک ٹو کے اوپر بات کرنا یہ سب چیزیں جو ہے ریوائیو ہو چکی ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک بات تو ہوتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے کہ موہشت جو ہے وہ تیزی سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اور گروہ کر رہی ہے تو جتنی جیل میں رہیں گے پاکستان کی موہشت اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ان سے محفوظ رہے گی تو اس لیے ان کے اوپر مزید مقدمات اور ان کو مزید جیل میں رکھنے کے منصوبے بھی بنایا جا رہے ہیں اور اس کو تمام طاقتوں کی تمام سٹیک ہولڈر کی جو ہے وہ رضا مندی حاصل ہے یعنی پاکستان میں اس وقت جنس سٹیک ہولڈر ہے کوئی ایک بھی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں جو عمران خان صاحب کی پالیسی کی حمایت کرتا ہو یا ان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتا ہو ہاں جیل میں وہ رکھے لیکن ان کو زیادہ سہولیات دے دے جیل میں رکھے ان کو دو ایسی لگا دے یہی بات آج جو ہے وہ نواز شریف نے بھی کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اور بات کرتا ہوں چلوں کہ پاکستان کے ہمیشہ چھ سات ملکوں سے بڑے آئیڈیل تعلقات رہے ہیں جن میں امریکہ سعودی عرب یوائی ترکی چائنہ ایران یہ وہ مالک ہے جن کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ بڑے سولڈ تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہے ترکی ایک زمانے پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا چائنہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن یہ سارے تعلقات امران خان کے دور میں خراب کیے گئے جو اب بحال ہو چکے ہیں اور ان مالک کا پاکستان پر نہ صرف اعتماد نظر آتا ہے بلکہ یہ وہ مالک ہے جو امران خان کو کبھی پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہیں گے اور اس خواہش کا وہ بقیدہ اظہار بھی کر چکے ہیں تو آج تحریکن صاحب نے سواد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور خیال یہ تھا کہ یہ ایک بڑے عرصے کے بعد تحریکن صاحب جلسہ کر لیے تو اس میں بڑا ہاؤسفل ہوگا اور یہ کی پی کی جو کہ تحریکن صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے یہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے سواد مراد سعید کا ہوم ٹاؤن ہے یہاں سے وہ جیتے رہے ہیں اور یہ بھی گمان کیا جارہا تھا کہ مراد سعید منظر عام پر آ جائیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو کسی کو بھی جو ہوا پولس گرفتار نہیں کر سکے گی مراد سعید جو کہ وانٹڈ ہے مفرور ہے بھاگے ہوئے ہیں یا روپوش ہے وہ اس جلسے میں منظر عام پر نہیں آئے نہ ہی جلسے میں ان کی کوئی تصویر وہاں پہ نظر آئی نہ ہی کشنے ان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی تو تحریکن صاحب کے اس اہم رہنمہ جس کو عمران خان کا جانشین سمجھا جاتا تھا وہ بھی تحریکن صاحب کی فیرس سے خارج ہو چکا ہے اب لوگ اپنے تہیں بے شک ٹوٹر پر ٹوئٹ کرتے رہے ہیں تو حماد عظر میاں سلم اقبال یا مراد سعید جیسے لوگ اب بھی اگر منظر عام پر نہیں آتے اور خیبر پخوراں میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے جہاں پہ ان کا اپنا وزیراعلا موجود تھا ان کی اپنی پولیس موجود ہے حتیٰ کہ کوڈ بھی ان کی اپنی ہے وہاں بھی اگر وہ منظر عام پر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی مگ گئی ہے مراد سعید کے بارے میں اب یا تو وہ اللہ کریں وہ زندہ ہوں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر تو وہ زندہ نظر آتے ہیں لیکن ان کا جلسے میں نہ آنا کئی سوالات کو جرم دے رہا ہے تو یہ جو جلسہ عام تھا جلسوں کو ہمیں لوگ پاور شوک کے طور پر لیتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے اور کتنی وہاں پر مائٹ تھی تو ان جلسوں کو اگر آپ کمپیر کریں جو حالی میں جماعت اسلامی نے غزہ مارچ کے حوالے سے جلسے کیا ہے وہ کہیں بڑے تھے جماعت اسلامی کی حالکہ اتنی بڑی پولیٹیکل فالوئنگ نہیں ہے لیکن جلسے انہوں نے بڑے کر دیئے لوگ ان کے باہر نکلے جب بھی انہوں نے کال کیا چاہے کراچی میں جلسہ کیا یا کہیں اور کیا اسلامباد میں کیا تو جماعت اسلامی کے لوگ باہر نکلے لیکن عمران خان صاحب کا حال ہی ہے کہ ان کے لیے لوگ بات کرتے ہیں لیکن ان کے لیے باہر نہیں نکلتے تو تحریکن صاحب کا یہ جلسہ اس میں بے شک جو ہے وہ پانچ سات ہزار لوگ موجود تھے لیکن یہ وہ مائٹ نہیں ہے یہ وہ سٹریٹ پاور نہیں ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں تبدیل کی جا سکتی ہیں یا کسی کو کسی کے نظریات تبدیل کی جا سکتے ہیں یا کسی کو بیک فوڈ پر لے جائے جا سکتا ہے دماؤ ڈالا جا سکتا ہے لوگ کے یہ ہر اتنے لوگ باہر نکل آئے اگر یہ اسلامباد کی طرف چل پڑے تو کیا ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا دوسرا جلسے میں رنگباز یہاں دیکھنے میں آئی اور سب سے بڑے رنگباز کے پی کے وزریعالہ جناب علی من گنڈاپور صاحب ہے وہ کہتے ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے ہیں خان صاحب خود بھی ماشاءاللہ اس کام میں یعنی رنگبازی میں یدے طولہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرنے کے ماہر ہے جس طرح کی آج کل خیوٹ پاکتنان کے وزریعالہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس جلسے میں ایک دھمکی لگائی کہ وہ فاتح میں کسی کو ٹیکس نہیں لگانے دیں گے انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ فاتح میں ٹیکس لگا دیں گے تو فاتح ہو یا پاتح ہو میں کسی کو ٹیکس نہیں لگانے دوں گا کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا اب فیڈل گورنمنٹ یہ اناؤنس کر چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان علاقوں میں ٹیکس نہیں لگایا جائے گا تو جن علاقوں میں فیڈل اکومت ٹیکس لگانے ہی نہیں جا رہی ان کے بارے میں جلسے یام میں یہ کہنا ہے کہ میں نہیں لگانے دوں گا کل یہ کہے گا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ نہیں لگا سکتے تو یہ اسی قسم کی رنگ بازی وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں اگر اتنی طاقت اتنی مائٹ ہو جتنی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آئیں گے لوگ پاؤں پر اور چل کے جائیں گے کندوں پر یہ ڈائلگ بازی جو ہے فلموں میں اچھی لگتی ہے اور اسی پر جو ہے وہ گورنر کے پی کے فیصل کنڈی نے بھی جواب دیا ان کا جو گوڑے ناشتے ہیں وہ دوڑتے نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں اور شہر رشید نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کسی کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ وہ لیکشن اس لیے ہارے کہ جو سکرپٹ بوشا بی بی کے خلاب بکواس کرنے کے لیے انہیں لکھ کر دیا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں پڑا اس سکرپٹ میں بوشا بی بی کے کردار پر گنگ اچھالنا لکھا تھا تو شہر رشید جو کہ گرتار ہوئے تھے اور پھر کچھ دن وہ ایسی جگہ پر رکھے گئے جو ان کے مطابق نامعلوم تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میں چلے پر گیا ہوا تھا کچھ چالیس دن کا چلہ تھا لیکن مجھے بڑے پیار سے رکھا گیا مجھے کوئی بتمیز نہیں ہوئی حالانکہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کونکہ پھینڈی شنڈی لگائی گئی ہے لیکن شہر رشید کا دعویٰ یہ کہ وہ اتنے بہادر ہے کہ انہوں نے جو ان کو سکرپٹ دیا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں پڑا اور اس کے بعد ان کو عزت و اخترام سے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات کوئی بھی نہیں مانے گا اگر کسی نے شہر رشید کو سکرپٹ دیا ہوتا تو ان کا چاچا بھی پڑتا ان سے بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے بڑے بڑے جو لوگ مار کے آگے بھی ٹک سکتے ہیں قید بھی برداشت کر سکتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکے تو شہر رشید صاحب کس کھیت کی مولی ہے جن کی عمری ماشاءاللہ اتنی ہے کہ اگر ایک انگلی مروڑیں گے تو سو چیخیں نکلیں گے ان کی تو وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیا گیا تھا کہ بوشہ بیوی کے کردار کچھ ہی کرو لیکن میں نے نہیں کی تو ان کا یہ بیان جو ہے وہ اسی طرح کا ایک مکہ ہے جو کہ بعد میں یاد آنے پر اپنے مو پر مارا جاتا ہے تو یہ بیان بھی ان کا لگتا ہے کیونکہ وہ تحریکن صاحب میں واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا عمران خان سے صلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سارے در بند ہیں ان کو نہ کوئی سیاسی جماعت لینے کے لیے تیار ہے نہ ان کو وہ جی ایچ کیو والے جس کے گیٹ پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہ لینے کے لیے تیار ہے تو وہ راندہ درگاہ ہیں اپنی جماعت بھی ان کی جو آف ہار ہو چکی ہے الیکشن وہ ہار چکے ہیں تحریکن صاحب والے تو خود شہرشید کو سمجھتے کہ اس نے دھوکہ دیا اور عمران خان کو دھوکہ دینے کی ویسی وہ شہرشید کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ان کو دیا گیا تھا اور انہوں نے نہیں پڑا ویسے کسی نے دیا ہوتا تو وہ ضرور پڑھتے اس کے لیے ایک محتنازہ قانون حتہ کیزد کا قانون ہے وہ پجاب میں پاس کر لیا گیا ہے اس کے لیے پجاب حکوم نے بڑی ایک بڑی گیم کھیلی اور پیمت پارٹی کے ساتھ مل کر کھیلی پیمت پارٹی کے جو گورنر سردار سلیم حیدر وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ اس بل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ بل جو ہے وہ بالکل غلط ہے صافیوں سے مشاورت کے بغیر بنایا گیا ہے کل رات کو یہ ہوا کہ سردار سلیم حیدر کو چھوٹیوں پر بھیجا گیا اور ان کے جگہ قائم کام گورنر بنے ملک احمد خان جو سپیکر بھی ہے انہوں نے وہ دست کر دی ہے اب یہ قانون بن گیا ہے گورنر کا چھوٹیوں پر جانا ہی ان کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ان کی غیر مجودگی میں مسلمی قنون کا بل منظور کرنا یہ ایک بلی بگت کر دی جائے ہیں وہ بالکل ایکسپٹ نہیں کر رہے انہوں نے حکومتی تقریبات کا اور یہ بجٹ آ رہا ہے فیڈل اور صوبائی بجٹ اس کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کر دیا اب یہ ایک سخت قانون ہے اور اطلاعات اس بات پر ہے کہ جب آپ یہ قانون بنا رہے تھے تو آپ نے جو اس قانون میں بڑا فریق ہے جنرلسٹ یا سٹیکھولڈر ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ قانون نہیں بنایا بظاہر یہ قانون جو ہے وہ حتی کی حضت کا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں یا ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں یہ کام اکثر جو ہے وہ پی ٹی اے کے یوٹیوبر کرتے ہیں تو انہی کو زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ یہ ہم پر پابندی کے لیے قانون لائے جا رہا ہے لیکن یہ قانون چونکہ سب پر لاغو ہونا ہے جب قانون بن جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نونلی کا بندہ ہے یہ پیٹی آئی کا بندہ ہے یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ پھر سب کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے تو قانون بننے کی دی رہی ہے اور یہ قانون صرف پنجاب میں اس کا اطلاق ہو رہا ہے اس پر اگر پنجاب حکومت صحافیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب آتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر وہ ہے نواز شریف کا بیان جس نے بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا کہ اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ دوں میں خود چل کر گیا تھا کہ آؤ مل کر کام کریں یہ وہ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نواز شریف نے کہا کہ میں نے محترمہ کے ساتھ بھی مساکر جمہوریت کیا لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ ایک روٹے ہوئے بندے کی طرح ہے لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ ایک روٹے ہوئے بندے کی طرح ہے میں کینہ اداوت یا انتقام کے نیت رکھنے والا نہیں ہوں انہوں نے دھرنے میں کہا کہ میں تمہیں کھینچ کر لاؤں گا کہا گیا ہے نواز شریف کو جیل میں ڈال کر اسی نکلوا دوں گا آج تم جیل میں ہو میں نے تو نہیں کہا کہ کمرے سے اسی اتار دو ایک کی مجال دو اسی لگا دو میرا تو کبھی دھیانی اس طرف نہیں گیا تو یہ سینٹ میں پارلیمانی ارکان سے گفتو کرتے ہوئے نواز شریف کا جو بیان تھا یہ بڑا امپورٹنڈ ہے عمران خان کے حوالے سے اور اس میں جو نواز شریف کا شکوہ ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک پوزشن لے لی ہوئی ہے جس میں آپ نراز ہیں روٹے ہوئے ہیں تو یہ پولٹکس میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم ذاتیات میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ خیال کریں کہ کس کو جیل میں کیا سولیات مل رہی ہے اور کیا نہیں مل رہی ہے دوسرا نواز شریف نے یہ بھی بتا دیا کہ جیل میں تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یعنی عمران خان کو اس میں ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر ان کو اسی نہیں ملا تو اس کی وجہ کوئی اور لوگ ہے اورگر ان کو اسی مل رہا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہے اس لئے نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میرا اس پر غور ہی نہیں کہ تمہیں کیا مل رہا اور کیا نہیں مل رہا پھر انہوں نے کہا کہ میرے ذن میں انتقام کینا اداوت یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پر نواز شریف نے ایک بار پھر وہ جو اپنا سوفٹ ایمیج ہے وہ پرزنٹ کیا ہے کہ اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف اس کے خلاف ہے تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آپ بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی انا کو زد کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس لئے وہ محترمہ کے ساتھ جو مساکہ جمہوریت کی مثال دے رہے ہیں حالانکہ پیول پارٹی کے ساتھ مسلمی قنون کا ایک بہت بڑا بڑی اداوت رہی اور نواز شریف نے نواز شریف آخری حد تک گئے پیول پارٹی کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس طرح پیول پارٹی نے بھی جواباً جب ان کو موقع ملنا انہوں نے بھی بہت سوچ کچھ کیا لیکن نواز شریف کو پر بیگج زیادہ ہے ہمیشہ ہمیشہ نواز شریف پر الزام زیادہ رہے کہ انہوں نے پیول پارٹی کے ساتھ زیادہ سختی بڑھتی ایون زرداری کو جیل میں رکھا اور ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا لیکن آج نواز شریف وہ یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ چکے ہیں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا کے لیے رکھنا کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں ٹائم بدل جاتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں اور وقت اور حالات کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے تو اس لیے آج نواز شریف کو اس بات کی فکر نہیں کہ اس کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو یہ ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے میں نے اس کو اس پوائنٹ ایو سے لیا ہے کہ وہ کافی ان کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ جو بچگانہ چائلڈش سیاست تھی جو انہوں نے کی ہے جس کا وہ کبھی انکار نہیں کرتے اس سے وہ آگے نکل چکے ہیں تو آج انہوں نے کہا میرا دھیان اس طرف نہیں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا نام ایس کے اوپر میری کوئی توجہ ہے دو باتیں اور کہیں کہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے یعنی جو کارکردگی ہے ہمیشہ عوام اس کو سامنے رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کون کیا کر کے گیا انہوں نے سوال کیا کہ میں تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کیا کر گیا تھا یا آئی ایم ایف دوبارہ کیسے آئے اور یہ حقیقت ہے کہ دوزار سترہ میں جب نواز شیف گئے ہیں تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ کر گئے تھے جو شباش شیف ہے اور مریم ہیں وہ خلوصنیت سے کام کر رہے ہیں تو اس سے مہنگائی کم ہوئی ہے سٹاوک مارکٹ اوپر جا رہی ہے مریم کو بھی شاباش اس نے آٹے اور گندم کی قیمت بڑھنے نہیں دی اور مہنگائی کم کرنے میں ہم کردار ادا کیا تو محنت کرتے رہیں گے تو ملک بہرانوں سے نکل جائے گا تو یہ ان کا جو خطاب تھا آج وہ اس میں ایک ہلکا سا شکوہ بھی تھا اور ایک ہلکی سی آفر بھی تھی کہ عمران خان بھی اپنی سوچ کو ٹھیک کریں تو ان کے لئے راستہ نکل سکتا ہے اور جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ عمران خان کے لئے سارے راستے تقریباً بند ہیں تو ایک راستہ نوازشی نے تو کھول دیا اگر کوئی ملک کوئی طاقت کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی تو جو اس ملک میں تین بار وزیرم رہ چکا ہے اور طاقتور سیاست دانا ہے وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے لئے کوئی کینہ کوئی بغس نہیں ہے لیکن آپ بار بار جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نور سے مذاکرہ نہیں کروں گا میں پیول پارڈی سے مذاکرہ نہیں کروں گا ایم کیم سے بار نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اپنے راستے خود بند کرتے اور اپنے پاؤں پہ خود کلاری مارتے ہیں تو یہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے آج کے حالات کے تناظر میں اور عمران خان کی پوزشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا کہ نوازشیف نے ان کو ایک وے آؤٹ جو ہے وہ پروائیڈ کیا ہے اور میں آپ کو ایک اور اس میں ریفرنس دیتا ہوں شاہین سبائی کا جو کہ انٹی نوازشیف ہے پرو عمران خان ہے وہ بھی اپنے ٹویٹ میں یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نوازشیف چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں اور وہ جیل سے باہر نکلیں لیکن جو طاقت ورحلکی ہے وہ نہیں چاہتے اور خود عمران خان شاید اس بات کو جو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہو اور مران خان نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن وقت لوگوں کو بہت خیال لکھئے